اسلام کو دوستو آپ دیکھ رہے ہوں ان باکس پو آر یوٹیوب چینل اور آج بہت ہی زبردست ایک پروڈکٹ آپ لوگیں لے کر آگئے دوستو آڈیونک ایرپرڈ 325 یہ ایک ایرپرڈ آئے ہیں آڈیونک کے طرف سے اور یہاں پر تین کلیبریشنز ہیں آڈیونک سامان ڈورپی کے اور پشاورزل میں ان تینوں کی کلیبریشنز سے یہ پروڈکٹ جہاں لانچ کیا گیا ہے تو کافی پریمیم سا پروڈکٹ ہے ابھی اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ ایک کیو آر کوڈ دیا گیا ہے اگر آپ اس کیو آر کوڈ کو سکین کرتے ہو تو یہاں پر آپ پی ایس ایل سیون کی ٹکٹ جیت سکتے ہو تو آپ میں سے کوئی ایک بندہ شاید جیت جائے اس کو سکین کر لی جائے گا اور اگر آپ یہ ایرپرڈ پرچیز کر سکتے ہو تو ہر ایرپرڈ کے ساتھ یہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملے گی اس کو سکین کر کے آپ پی ایس ایل سیون کی ٹکٹ جیت سکو گے اچھا یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ ایکسکلیوسیف سیل ہوگی سامان ڈوٹ پی کے پر وہیں پر یہ اویلیبل ہوں گے اور اوڈیجنل اس کی جو پرائس ہے ایرپرڈ 325 کی وہ ہے تقریباً سات ہزار چھے ہزار نو سو نینانوے روپے اور اس سیل میں یہ پروڈکٹ آپ کو صرف تین ہزار پانچ سو نینانوے روپے میں اویلیبل ہوگا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں تو سامنے کی طرف دیکھیں تو ایکچولی ڈیزائن کیا گیا ہے کافی پریمیم سا لوپ جو ہے یہاں پر لگ رہا ہے ان ائرپڈز کا ڈیپ ریچ بیس کو یہاں پر وینچن کیا گیا ہے ڈوال ایکولائزر کا یہاں پر فیچر آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پر بیس کے اوپر کافی زیادہ برکی ہے یہاں پر کافی ہیوی قسم کا بیس آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ کو زیادہ بیس پسند ہے تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی پسند آنے والے ہیں یہاں پر ٹچ کنٹرول آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ پانچ گھنٹے کا پلیٹ آئیں یہاں پر دیا گیا ہے فائی پوائنٹ ون کا بیلیوٹت ورجن آپ کو مل جاتا ہے ٹائپ سی کی چارجنگ ہے لائٹ ویٹ ہے یہ ساری چیزیں اور تین کلرز یہاں پر آپ کو ملتے ہیں ایک چارکول بلیک ہے ایک میڈ نائٹ گرین کلر ہے اور ایک سنو وائٹ کلر ہے یہاں پر ہمارے پاس جو کلر ہے وہ ہے چارکول بلیک کلر کیونکہ یہاں پر نشان لگا رہا ہے تو ہمارے پاس یہ کلر ہے تین کلرز اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک سال کی اوفیشل آپ کو ورنٹی بھی ملتے ہیں یہاں پر اور سامان ڈوٹ پی کے سے اگر آپ پرچیز کرتے ہو تو آپ کو جو وارنٹی ہے وہ بھی سامان ڈوٹ پی کے ہی کلیم کروا کے دے گا تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونے تو مقز آئے کیونہ دوستو جلدی سے اس کو انرائپ کر لیتے ہیں باکس کو اور دیکھتے ہیں باکس میں ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اوکے دوستو باکس ہمارا انرائپ ہو چکا ہے تو باکس کو کرتے ہیں یہاں پر اوپن تو اس سائٹ پر اویلیبل ان 3 کلرز اور یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پر لکھی میں ہیں ایک تھینکچن نوٹ آپ کو مل جاتا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر کچھ پیپر ورک آپ کو مل جائے گا آڈیونی کی طرف سے اس کا جو ورنٹی کارڈ بغیرہ وہ یہاں پر دیا ہوگا تو جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ای ورنٹی کارڈ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر آڈیونی کے طرف سے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے یوزر مینوول دو یوزر مینوول ہیں ورنٹی کارڈ انفرمیشن اور ایک یوزر مینوول یہ تین چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اس کے علاوہ نیکس چیزیں دوستوں وہ ہے ہمارے ائر برڈز ان کو ایک دبا سائٹ پر رکھتے ہیں یہ ایک ٹائپ سی والی کیبل آپ کو مل جاتی ہے جس سے آپ اپنے ائر برڈز کو چارج کر پاؤ گے اس کے علاوہ ایکسٹرا ائر ٹیپس آپ کو مل جاتی ہیں اور یہ ریڈ کلر کی ہیں یہاں پر ان کو اپن کر کے آپ کو دکھاؤں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر کی ائر ٹیپس ہیں اور بلیک کلر کے ہمارے پاس ائر برڈز ہیں تو ریڈ اینڈ بلیک کا کافی خوبصورت سا کافی مزیدار سا کمبینیشن یہاں پر بن جاتا ہے اوکے یہ تھا جناب باکس کا کونٹینٹ صرف یہی چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو باکس پر دیتے ہیں سائٹ پہ اور اب آ جاتے ہیں اپنے ائر برڈز کی طرف تو یہ ہے جناب آڈیونک کے ائر برڈز 325 تو کچھ اس طرح کا باکسی ٹائپ جو ہے ڈیزائن آپ کو ملتا ہے اوپر جو ہے آڈیونک کی برینڈنگ دی گئی ہے اس سائٹ پہ آپ کو چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے ٹائپ سی کی چارجنگ ہے ساتھ ہی آپ کو ایک انڈیکیٹر لائٹ مل جاتی ہے جو چارجنگ کو انڈیکیٹ کرے گی نیچے کی طرف کچھ انپوٹ آؤپوٹ کی انفرمیشن دی گئی ہے اوکے کیس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سا ڈیزائن ہے یہاں پر بلیک اور ریڈ کے کمبینیشن کے ساتھ ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تین یہاں پر کلر آپ کو ملیں گے بلیک وائٹ اور گرین اب یہ آپ کی اپنی چائس ہے کس کلر میں آپ جو ہے پرچیز کرتے ہو تو یہ ہمارے پاس ہیں جناب ریڈ اور بلیک کے کمبینیشن کے ساتھ کافی خوبصورت سے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو آڈیونک یہاں پر برینڈنگ آپ کو دیکھنے کو بلے گی آڈیونک کا لوگو یہاں پر دونوں ائر بڈز کے اوپر آپ کو نظر آ جائے گا اچھا اس کے علاوہ یہاں پر فرس ٹائم جب آپ ان کو نکالو گے باہر تو یہاں پر جو اس کے چارجنگ پوائنٹس ہیں یہ کبر کیے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اگر لانگ ٹائم کے لئے پڑے رہے ہیں تو خراب نہ ہو اس لئے ان کو کبر کی اب ہوتا ہے ان کو آپ نے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد ان کو آپ دوبارہ سے کیس کے اندر ڈالو گے تو یہ آٹومیٹکیلی آن ہو جائیں گے ان کے اوپر دیکھیں یہاں پر انڈیکیٹر لائٹ دیمی ہے دونوں کے اوپر دونوں کی لائٹس جلنے لگ گیا دونوں آن ہو چکے ہیں اب یہ ریڈی ٹو پیئر ہیں آپ ان کو اپنی ڈیوائس کے ساتھ جو ہے پیئر کر سکتے ہو یہاں پر یہ رائٹ والا ہے یہ لیفٹ والا ہے تو یہ میں نے کانوں پر لگائے ہیں اور کافی فیٹنگ جو ہے ان کی کافی زبردست ہے کافی اچھے طریقے سے فیٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر کوئی بھی نائس کینسلیشن آپ کو نہیں ملتی لیکن یہ لگانے کے بعد جو نائس ہے جو آواز ہے باہر کی بہت کم مجھے آ رہی ہے تو کافی زیادہ پیک ہو جاتا ہے کافی اچھے طریقے سے فیٹ ہو کر آپ کے کان میں آتا ہے اور اگر کس پرابلوں ہوتا ہے آپ کے کان میں لگانے سے مطلب یہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو ایکسٹر ائر ٹیپس بھی آپ کو دے گئی ہے ڈیفرنٹ سائز کی ان کا یوز کر کے آپ جو ہے اپنے کان کے حساب سے ایڈیسٹ کر سکتے ہو اچھا دوسری چیز مجھے جو بہت ہی اچھی لگی ہے ان ائر برڈز کی وہ ان کا جو یہ ہینڈل ہے ہینڈل بولیں گے یا جو بھی بولیں گے یہ ہینڈل کافی بڑے سائز کا ہے لمبا ہے اگر آپ دیکھیں مارکیٹ میں اس طرح کی ائر بڈز کو تو ان کے ہینڈل جو ہے تھوڑے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اب یہ لمبا ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کال پر بات وغیرہ کرتے ہو کسی کے ساتھ تو اس سے آپ کی جو وائس ہے وہ زیادہ بہتر جائے گی اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ کافی زیادہ لائٹ ویٹ ہیں ویٹ کے اگر بات کریں تو پانچ گرام ای تنک اس کا ویٹ ہے ایک ائر بڈ کا تو پانچ گرام کوئی اتنا زیادہ ویٹ نہیں ہے کانوں میں لگا کر آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا آپ نے کوئی چیز کانوں میں لگائے یہ کافی لونگ ٹائم تک آپ جائے ان کو یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر دونوں ائر بڈز میں آپ کو ٹچ کنٹرول مل جاتے ہیں ٹچ کنٹرول کا آپشن مل رہا ہے اس سے آپ ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہو کال آپ کو ریسیو کرنی ہے کال کٹ کرنی ہے یہ آپ کر سکتے ہو ٹچ کنٹرول کے ذریعے اس کے علاوہ سانگ اگر آپ سن رہے ہو پلے پاس کرنا چاہ رہے ہو وہ کر سکتے ہو نیکس سانگ پر جانا ہے پچھلے سانگ پر واپس جانا ہے یہ کام آپ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر ایک موڈ آپ کو ملتا ہے ڈوال ایکولائزر یہاں پر دیکھیں یہ والا مینچن ہے ڈوال ایکولائزر اس میں کیا ہوتا ہے بیس کو یہ مزید بڑھا دیتا ہے مزید بیس جو ہے آپ کو ملتی ہے تو یہ موڈ بھی آپ ٹچ کے ذریعے آن کر سکتے ہو ٹپل ٹیپ کر کے جو ہے آپ اس موڈ کو آن کر سکتے ہو اس کے علاوہ وولیوم کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو ٹچ کے ذریعے اگر رائٹ والے سے آپ جو ہے سنگل ٹیپ کر سکتے ہو کرتے ہو تو وولیوم انکریز ہوگا لیپٹ سائٹ سے اگر سنگل ٹیپ کرتے ہو تو وولیوم ڈکریز ہوگا تو یہ سارے کام آپ جو ہے اس کے ٹچ کنٹرول کو یوز کر کے کرتے ہو اور کافی زیادہ سنسٹیو ٹچ ہے یہاں پر میں نے چیک کیا کافی اچھے طریقے سے یہ ٹچ جو ہے ورک کرتا ہے بیٹری ٹائمنگ کے اگر بات کریں تو یہاں پر پانچ گھنٹے کا پلے ٹائم جو ہے آپ کو منچن کیا گیا ہے پانچ گھنٹے کا لیکن پانچ گھنٹے یہ ایک آئیڈیال ٹائم ہوتا ہے آپ کو تقریبا ڈھائی تین گھنٹے کا اگر آپ لگت آرہین کو یوز کرتے ہو تو ڈھائی سے تین گھنٹے کا بیٹری بیکپ مل جائے گا ٹاپ ٹائم یا کال ٹائم یا پلے ٹائم آپ جس کو بول سکتے ہو وہ آپ کو مل جائے گا ڈھائی تین گھنٹے کا ان ایر بٹس کے اوپر اس کے لئے دوست میں آپ کو یہ بھی بتاتے جاؤں کہ پانچ اڈھیانک ایر بٹ 3 to 5 کا گیو اپے بھی کریں گے سامان ڈوٹ پی کے والے اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے سیمپل رولز ہیں اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے پبلیکلی شیئر کرنا ہے اور اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے کوئی سکرین شوٹ وغیر آپ نے لے کر رکھ لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اڈھیانک کو فالو کرنا ہے انسٹاگرام پیج انسٹاگرام پر اڈھیانک کو فالو کر لینا ہے اور سامان ڈوٹ پی کے کو بھی انسٹاگرام پر فالو کر لینا ہے اور فیس بک پیج بھی سامان ڈوٹ پی کے کا لائک کر دینا تمام لنکس آپ کو ڈسکوشن میں مل جائیں گے یہ کام کرنے کے بعد آپ جو ہے گیو اوے میں پارٹیسپیٹ کر پاؤ گے اور اس کے بعد جب بھی سامان ڈاٹ پی کے جو گیو آوے وینر اناؤنس کرے گی وہاں پر آپ کو جو ہے ان فارم کر دی رہے گا ان کے فیس بک پیج یا انسٹاگرام پر دونوں جگہ پر آپ نے فالو اور لائک کر لینا ہے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اگر آپ جیتو تو آپ کو ایزیلی پتا چل جائے اس کے لابے پہلے بھی کچھ جو ہے سامان ڈاٹ پی کے کی طرف سے کچھ گیو آوے چل رہے ہیں ان کے بھی جلدی ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی وہ ان کے انسٹاگرام پیج پر یا فیس بک پیج پر جو ہے اناؤنس کیا جائے گا تو آپ نے وہاں پر لازمی وزیٹ کرتے رہنا ہے اور اگر آپ نے فالو یا لائک کیا ہو گا تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گی جیسے ہی وہ کوئی وینر اناؤنس کرتے ہیں تو یہ سیمبل سا پروسیزر ہے گیو آوے پارٹیسپیٹ کرنے کا پانچ جو ہے آوڈیانک ائرپیٹس 325 کا جو ہے گیو آوے ہے تو آپ بھی قسمت عزمہ سکتے ہو پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد اور اگر آپ پرچیز کرنا چاہو تو تو لنک آپ کو ڈیسپیشن میں مل جائے گا سمان ڈاٹ پی کے سے آپ اس کو پرچیز کر دکتے ہو 3599 رویہ میں آنکھے لو دوسری دنے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر فسٹ ٹائم آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ